اسلام علیکم ویورز آج میں سولہ سے سترہ سال کی بچی کا ایلین فروگ کٹنگ کرنا بتاؤں گے آپ کو سو چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی یہ کبیس کی چار سائٹس ہیں ایک دو تین چار جو بند سائٹس ہیں ہم وہاں سے اپنا ناب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا تیرہ ہے سولہ انچ سولہ کا ہاف کریں گے تو آٹھ آٹھ میں ہم آدھا انچ اور ایڈ کریں گے تو ساڑھے آٹھ یہیں سے ہم لمبائی لیں گے نو انچ اسی ساڑھے آٹھ میں ہم نے آدھا انچ اور اضافہ کیا یہاں سے ہم اپنی چیسٹ رکھیں گے چیسٹ ہے ہماری بیس چیسٹ کا ہاف تین اب ہم یہاں سے جو ہمارا تیرہ تھا تیرہ ہمارا تھا سولہ انچ سولہ پہ نشان لگائیں گے اب اس نشان پہ ہم اپنی کمر کا ناپ رکھیں گے جو کہ کمر ہے ہماری بیس انچ بیس کا ہاف کریں گے دس یہ چونکہ ایلن فروگ ہے تو اس کا باقی ناپ نیچے مزید نہیں جائے گا اب ہم یہ جو ہماری لائن تھی جو تیرے سے لے کر نیچے تک ہم نے ایک ساڑھے آٹھ اور نو انچ رکھا تھا اس لائن کو ہم نے ملا لیا یہ ہمارا نشان چیسٹ کا تھا اور یہ ہمارا نشان کمر کا تھا یہ ہم نے سکیل کی مدد سے ملا لیا میں آپ کو کندھے کی گلائی کا بتاؤں گی یہ چونکہ ہمارا نو تھا تو نو کا جو ہاف کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا پونے چار تقریبا اس کا ہم نے ہاف لے لیا یہاں سے ہم ایک انچ کا نشان لگائیں گے اور اوپر سے ہم آدھا انچ رکھیں گے اب یہ نشان اس نشان کو ملا لیں گے پہلے اندر کی گلائی بنائیں گے اب باہر کی اب ہم کریں گے تیرے کی کٹنگ جو ڈھائی انچ یہاں سے نشان رکھیں گے بند جگہ سے ڈھائی انچ رکھنا ہے اس نشان کو اس آدھے انچ کی نشان سے ملا دیں گے جہاں سے سمجھنا آئے ویئرز آپ ویڈیو روک کی دیکھ سکتے ہیں اب چونکہ یہاں پہ ہمارا کمر کا نشان ختم ہو گیا ہم نے چاگ تو نہیں بنانے تو نہ دامن ہے کہ ہم نیچے کا ناب پورا کریں تو اب ہم اس انچی ٹیپ کو کمر پہ رکھیں گے اور نیچے جہاں تک کپڑے کا گھیرا ہے وہاں تا یہ بلکل سکیٹ چلا جائے گا ٹھیک ہے اس کی اب میں آپ کو کٹنگ کر کے بتاتی ہوں اور سے دیکھئے گا جہاں سے سمجھنا آئے یہ جو ہم نے تیرے کا نشان ہے یہاں سے کٹنگ سٹارٹ کی پہلے ہم یہ اندر کی بلائی کٹیں گے چونکہ یہاں سے یہ تو ہمارا ناپ ہے اور یہ ہم نے لگایا ہے سلائی کا نشان ہم ہم نے کٹنگ اس سلائی کی نشان پہ کرنی ہے تو ابھی دیکھئے گا چونکہ 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 ہمارے پاس کمیز کی فرنٹ سائد ہے اوپر والی وہ آپ اٹھا لیں نیچے والی کو پیچھے کر دیں اب صرف ہمارے پاس کمیز کی فرنٹ سائیڈ ہے اس کو ہم تھوڑا سا تراشیں گے یہ ذرا سا تراشا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کندھے کی گہرائی امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سمجھ آئی ہوگی اس کی بازو کی کٹنگ انشاءالہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی یہ سمپل ایل اینڈ فروک ہے اس کے اندر کوئی مشکل نہیں کوئی کچھ نہیں سمپل سا ناپ ہے جہاں سے سمجھنا آئے آپ ویڈیو رو کر دیکھ سکتے ہیں کینس پر وچنگ انشاءالہ نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں بازو کی کٹنگ کے ساتھ